اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو سی ایس ایس ٹارگٹ آج کا ہمارا پاکستان افیر کا لیکچر نمبر ٹین ہے جس کا ٹائٹل ہے کلچرل ہیریٹیج ان پاکستان یا اوف پاکستان یہ جو سوال ہے نا سی ایس ایس کے ٹو تھاؤزن فیفٹین کے پاس پیپر میں آ چکے اس میں کس طرح سے پوچھا گیا تھا اس میں اس طرح سے پوچھا گیا تھا جی پاکستان کا جو کلچرل ہیریٹیج ہے اس کے مین فیچرز کے ہیں اس لحاظ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے جی کلچرل ہیریٹیج کا مطلب کیا ہوتا ہے جی کلچرل ہیریٹیج اس کا مطلب جو اردو میں ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جی ورثے میں ملی ہوئی چیز ہمیں جی ایسی چیزیں ہیں جو ایسی ثقافتیں ثقافتی ورثہ کہہ سکتے ہیں جو ہمیں ورثے میں ملی ہیں جو کہ ہمارے باپ دادا یا مسلمانوں نے یا ہمارے رہنماؤں نے لیڈرز نے بنائی تھی انہیں تو اس کی ڈیفینیشن کو پڑھتے ہیں جی کلچرل ہیریٹیج is an expression of the ways of living developed by a community and past ڈونٹ فرام جنریشن ٹو جنریشن انکلیوڈن کسٹمز پریکٹیسیز پلیسیز اوبجیکٹس آرٹیسٹک ایکسپریشن اینڈ ویلیوز کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ کلچرل ہیریٹیج ایک ایسا رہنے کا طریقہ ہے جو کہ پچھلے لوگوں نے ڈیویلپ کیا ہو اور جنریشن ٹو جنریشن چلتا رہا ہو جی جس میں پچھلے لوگوں نے کیا بنایا تھا جی بادشاہ مسجد بنائی تھی پچھلے لوگوں نے کیا بنائی تھی جی وزیر خان مسجد فیصل مسجد شاہی قلعہ ہو گیا اس کے علاوہ روات فورٹ ہو گیا اور بھی چیزیں ہیں جو انہوں نے بنائی اور وہ ورسے میں ابھی تک چلتی آ رہی ہیں خالی بیلڈنگ کا نام ورسہ نہیں ہوتا آپ کی جو مادری زبان ہے پنجابی ہے پشتو ہے بلوچی ہے سندھی ہے وہ بھی تو آپ کو آپ کی ابباؤ اجداز سے ہی ملی ہے تو یہ بھی آپ کا ثقافتی ورسے میں آ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی بندہ سنگر ہے تو اس کو بھی وہ ثقافتی ورسے میں ملے کوئی انجینئر بن گیا چھوٹی ایج میں ہی سوفٹر انجینئر بن گیا تو اس کو وہ بھی ثقافتی ورسے میں ہی ملے تو وہ تمام طریقے وہ تمام پلیسز وہ تمام چیزیں وہ تمام اوبجیکٹس جو کہ ہمیں ورسے میں ملی ہیں اور ابھی تک موجود ہیں قائم و دائم ہے اور چلتی رہنی ہے انہیں ہم کیا کہتے ہیں جی کلچرل ہیریٹیج اب تھوڑا سا کلچرل ہیریٹیج کا ہم انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کی ایک اور دیفنیشن پڑھیں گے اس کے بعد اس کو پروپر لیکچر کی طرح سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلی بات ہے جو کلچرل ہیریٹیج ہوتا ہے میں دیفنیشن بتا چکا ہوں آپ کو یہ کسی بھی قوم کے لیے کسی بھی ملک کے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے جی کیوں کیونکہ یہ پچھلے لوگوں کا طریقہ کار بتاتا ہے کہ بھئی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے کونسی چیزیں فضول ہیں کونسی اہمیت رکھتی ہیں کونسی صدا بہار ہیں جو چلتی رہیں گی یہ کوئی ایسی سڑک نہیں بنا دی جو آج بنائی اور کل ٹوٹ گئی تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس کلچرل ہیریٹیج میں چیزیں ہوتی ہیں نا وہ قوم کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کسی قوم کی پستی یا اس کے زوال کو یا اس کی پروگریس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے اور یہ ہمیں انسپائر کرتی ہے کہ پچھلے لوگوں نے اتنا کچھ کیا تو ہم کچھ کیا نہیں کر سکتے جیسے علامہ اقبال کی پویٹری بھی ثقافتی برسہ ہی ہے جی کہ ہمیں ملی ہے کہ پویٹری ہو تو ایسی ہو جنہوں نے پویٹری کے ذریعے قوم کو کیا کر دیا جی جگہ دیا تو یہ اس کا ڈیویلمنٹ تھا ان سیمپل ورڈ جو کسی بھی ملک کا جو کلٹرل ہیریٹیج ہوتا ہے نا وہ اس کی پروگریس میں یا اس کے زوال میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے جی یہ کلٹرل ہیریٹیج کی ڈیفینیشن کو تھوڑا سا مزید ایکسپلور کیا جا رہا ہے کلٹر انکومپیسس آل دا مینٹل سپیرچول اینڈ فیزیکل ایکٹیویٹیز اوف آن نیشن کسی بھی قوم کی تمام ذہنی روحانی یا جسمانی طور پر جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا وہ کلٹر بن جاتا ہے اور بعد میں وہ ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے جس میں اس قوم کے بیسیک بلیوز اقائد ہو جاتے ہیں ان کا ایمان ہو جاتے ہیں ان کا عدب کتابیں ہو گئی آرکیٹیکچر جس میں بیلڈنگز بغیرہ ہو گئی میوزک جیسے کہ ہمارے پاکستان کا قومی ترانہ ہے جی اور موڈ آف ڈریس کے ڈریس کون سا جو قومی لباس ہے جی شلوار کمیز ہے مینرز عدب و عداب ہو گئے اور اس سماج میں اس معاشرے میں جو کسٹم چر رہا ہوتا ہے جو رواد چر رہا ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ کیا بن جاتا ہے ثقافتی بڑھ سا آپ نے دیکھا ہوا کہ آپ کی فیملی یا آپ کی اباؤداد میں کسی نے کوئی ایسی رسم شروع کر دی اس نے پہلی دفعہ شروع کر دی اس کے بعد وہ چلتی رہی تو وہ بھی ثقافتی بڑھ سے میں یعنی کہ اس فیملی کے لئے آسے وہ اس کا کیا جی ثقافتی بڑھ سا ہے اب میں لفظ ثقافتی بڑھ سا نہیں بولوں گا اب میں بولوں گا کلچرل ہیریٹیج کیونکہ آپ جان چکے ہیں کہ کلچرل ہیریٹیج کو ہی اردو میں کیا بولتے ہیں ثقافتی بڑھ سا بولتے ہیں اب تھوڑا سا پاکستان کے کلچر کی طرف آتے ہیں تو ہیڈنگ ہمارے پاس ہے پاکستانی کلچر پاکستان کا جو کلچر ہے وہ اسلامی آئیڈیولوجی پر کیا کرتا ہے بیس کرتا ہے اسلام پر کیوں بیس کرتا ہے کیونکہ پاکستان کی ایگزیسٹنس پاکستان کی بنیاد ہی اسلام پر رکھی گئی تھی تو پاکستان کے اندر جتنے بھی کلچر شہر رہے ہیں وہ اسلام سے انسپائر ہیں وہ اسلام سے ہی تعلیمات لیتے ہیں اگر انہوں نے کچھ بھی سیکھنا ہو تو وہ پہلے اسلام کو مدنظر رکھتے ہیں اور پھر کلچر کا کیا کرتے ہیں جی آغاز کرتے ہیں تو جو پاکستانی کلچر ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے ہائیلائٹیڈ ہے کیوں کیونکہ یہ اسلام پر بیس کرتا ہے اور اسلام ایک سادہ سا مذہب ہے جس کے اندر بہت ہائی پرسنیلٹیز کو فالو کیا جاتا ہے جس میں سب سے پہلی پرسنیلٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو ان سیمپل ورڈز کے جو پاکستان کا کلچر ہے وہ اسلامی کلچر ہے تو پاکستان کی کلچر میں اسلامی کلچر کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیڈنگ ہے وہ آرکولوجیکل ہیریٹیج آرکولوجیکل ہیریٹیج پاکستان اس لحاظ سے بھی بہت ہی اہمیت کامل ہے یعنی کہ اس میں ایسی چیزیں ایسی قومیں ایسے لوگ جو پہلے سے رہ چکے ہیں یہاں پر اس کو آرکولوجیکل اور وہ جو اپنی نشانیاں چھوڑ گئی ہیں اس کو آرکولوجیکل ہیریٹیج بولا جاتا ہے اور پاکستان کی جو طریق ہے یہ بہت پورانی ہے اس میں پہلے نورت ویسٹ تھے بہت زیادہ لوگ یہاں پر مایگریشن کر چکے ہیں جس میں عرب کے لوگ تھے اریان تھے پرشین تھے گریگ تھے موغلز تھے وہ سارے ادھر آ کے رہے اور وہ رہتے رہے اور اپنا کلچر بناتے رہے اور جب وہ اپنا کلچر وہ ان کی ڈائنیسٹی ان کا دور ختم ہو گیا تو نیا دور آیا تو وہ اپنی آرکولوجیکل سائٹس یا ہیریٹیج چھوڑ گئے جس میں سے ہم پڑھتے ہیں کہ ہم وہ تمام ہیریٹیج کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ وہ چھوڑ کے گئے جس میں موہنجو داڑو ہرڈ اپا گندارہ اور باقی ساری ہیں تو چلیں ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون تو آرکولوجیکل ہیریٹیج میں سب سے پہلی کون سی ہے جی موہنجو داڑو جو موہنجو داڑو ہے نا یہ تقریباً چار ہزار سال پرانی تہذیب ہے ثقافت ہے جو کہ لارکانہ سے تھوڑے سے فاصلے پر مجود ہے اور اس تہذیب کو سر جون مارشل نے 1922 میں ڈسکورڈ کیا تھا پاکستان کے اندر مطلب کہ یہ پہلے پاکستان کا تو 1947 اس سے پہلے 1922 میں سر جون مارشل نے اس کو ڈسکورڈ کیا اور جب اس کو ڈسکورڈ کیا گیا نا تو دیکھا گیا کہ اس کے اندر ویسے ہی جیسے پرانے لوگ رہتے ہیں ویسے ہی شہر بنا ہوا ہے ویسے ہی گلیاں بنی ہوئی ہیں گروں کے اندر باتھروم واز پتھر لگا ہوا ہے جیسے کہ آج کے دور میں سارا کچھ موجود ہے اور وہاں پہ سیوریج کا سسٹم ہر چیز کو بہت ہی اچھی طرح ویل سیٹ کیا ہوا تھا تو یہ انڈس ویلی سیویلائزیشن کی ایک بہت ہی اہمیت رکھنے والی پلیس ہے مہینجو دارو لڑکانہ سے قریب ہی واقعہ ہے یعنی کہ سندھ میں واقعہ ہے اس کے بعد جو دوسری تحضیب ہے وہ ہڈپا ہے ہڈپا جو ہے وہ ساہی وال میں واقعہ ہے اور جو سائنٹیسٹ ہیں یا آرکیولوجسٹ ہیں وہ یہ جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈس ویلی سیویلائزیشن کی ہی تحضیب ہے یعنی کہ یہ جو سائٹ ہے نا یہ آرکیولوجیکل ہیریٹیج ہے جو یہ انڈس ویلی سیویلائزیشن سے ہی بلونگ کرتی ہے اور اس کی خدائی یا اس کو ڈسکورڈ انیس سو بیس میں کیا گیا تھا اس کے بعد گندارہ سیویلائزیشن کی بات کی جائے تو جو گندارہ سیویلائزیشن ہے نا یہ کمپرائز کرتی ہے ناؤترن پنجاب پشاور اور ایسٹرن افغانستان پر اور اسی کو کیا بولا جاتا ہے گندارہ بولا جاتا ہے اور یہ جو پلیس ہے نا یہاں پر بہت زیادہ آرٹ بنے پنجاب کے پشتون کے اور افغانستان کے لوگوں کے یعنی کہ یہ ایک میٹنگ پلیس تھی اور جو گندارہ سیویلائزیشن ہے یہاں کے لوگوں نے جو آرٹ وغیرہ بنائے تھے وہ پہلے تو کیپ کلوز رہے لیکن بعد میں دوسری اور تیسری سینچری میں جو کریشن کے دوروں کی تھی ٹھیک ہے جب کریشن اس علاقے پر قبضہ میں کیا تو تب وہ فلورش ہوئی تب پتہ چلا کہ پہلے کے لوگ کس طرح سے زندگی گزارتے تھے اس کے بعد بھدیس کی بات کرتے ہیں بھدیس جو بھد مت ہوتے ہیں یعنی کہ جو اس وقت چائنہ کے اندر موجود ہے ان کا ایک بڑا سا بھد ہوتا ہے جسے گوتم بھد بولا جاتا ہے تو یہ کے پی کے کے علاقے میں پہلے پائے جاتے تھے تقریباً پانچ سو سال پہلے تو وہاں پر کے پی کے کے اندر ایک پلیس ہے پلیس کا نام ہے جی تخت بائی جو اس لوکیشن کی پلیسنگ کرتی ہے جس سے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر پہلے بھد مت رہ کے جا چکے ہیں اور کچھ پرانی جگہیں پشاور کے قریب بھی ملی جہاں پر پشاوری ان کے پرانی دور کے چپلز وغیرہ ہو گئے سٹوپاز ہو گئے اور باقی اور بھی چیزیں بھدیس سیویلائزیشن کی ملی کہ ان کے رہنے کا طریقہ کیا تھا جو کہ آج بھی موجود ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹیکسلا یہ ٹیکسلا جو ہے نا یہ رابل پنڈی کے پاس ہے تو یہ اس کو بھی ایکزکویٹڈ کیا گیا جب ڈسکورڈ کیا گیا تو پتہ چلا کہ جب یہ جو ٹیکسلا کے لوگ تھے یہ عروج پر تھے تو ان میں زیادہ تر ریلیجیس اور کلچرل ایکٹیوٹیز بہت زیادہ پائی جاتی تھی ان کے جو کلچر کے یا ریلیجیس کے ماؤنڈز ہیں جو جگہیں ہیں وہ فاؤنڈ کی گئی ٹیکسلا کے اندر اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک علاقہ ہے جس کو تھٹھا کا علاقہ بھی بولا جاتا ہے یہ تھٹھا کا علاقہ بھی پرانے لوگوں کی ریپریزنٹیشن کرتا ہے اور تھٹھا کے اندر ایک محصید ہے جس کو شاہ جہان نے بنایا تھا جو کہ پرانے دور کی یادگار ہے تو یہ وہ علاقے تھے جو کہ پرانے میں نے آپ کو بتایا جس میں مہنجو دادو بتایا اس کے بعد میں نے بودیسٹ کا بتایا ٹیکسلا کا بتایا تھٹھا کا بتایا گندارا کا بتایا اس کے علاوہ ہڑپا کا بتایا یہ وہ تمام جگہیں ہیں جو کہ پرانے لوگوں کی ریپریزنٹیشن کرتے ہیں نمائندگی کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم سے پہلے یہ لوگ یہاں پر رہ چکے تھے اور آج بھی یہ جگہ موجود ہے اور ان کے لیونگ سٹائل سے ہم ایک چیز سیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح رہتے تھے ان میں کون سی چیزیں زیادہ پائی جاتی تھی اور کون سی کم پائی جاتی تھی تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کلچرل ہیریٹیج ہیں پاکستان کی جو انہیں ثقافتی ورسے میں ملی ہوئی ہیں اس کے بعد آرکی ٹیکچرل ہیریٹیج آرکی ٹیکچرل وہ بیلڈنگز وہ پلیسیز جو پرانے لوگوں نے بنائی تھی آرکیولوجیکل اور آرکی ٹیکچرل میں فرق ہے آرکیولوجیکل پرانے لوگوں کی تہذیب کا فاؤنڈ ہونا ٹھیک ہے ان کی سیویلائزیشن ان کا رہنے کا طریقہ کا یہ پتہ لگ جانا اور آرکی ٹیکچرل پرانے لوگوں نے جو جو بیلڈنگز بنائی جس میں مساجید آ جاتی ہیں ٹھیک ہے ان کی بیلڈنگز آ گئی یا انہوں نے جو باغ بغیرہ بنائے گارڈن تو یہ ساری چیزیں آرکی ٹیکچرل میں آ جاتی ہیں تو آرکی ٹیکچرل میں سب سے پہلا جو ہمارے پاس ہے جی وہ لہور فول لہور کا شاہی کل ہے یہ لہور کے اندر ہی ہے یہ اکبر کے دور میں بنا تھا تو اس کے اندر اندر یہ شاہی کلے کے اندر ایک موتی مسجد ہے دیوان عام ہے مکتب کھان ہے شیش محل ہے نو لکھا ہے اور اور اس کے اندر ہاتھی گیڑس ہیں ہاتھی اور عالمگیر گیڑس ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو لاہور شاہی کلے کے اندر مل جاتی ہیں اور یہ جو لاہور کا شاہی کل ہے یہ داتا صاحب یا مینارے پاکستان کے قریب واقع ہے اس کے بعد ہمارے پاس بادشاہی مسجد ہے جو کہ اورنگزیب نے بنائی تھی کہا یہ جاتا ہے کہ اس دور میں یہ مسجد پانچ ہزار روپے میں بنی تھی یہ جو لاہور کی بادشاہی مسجد ہے اس کا جو سٹرکچر ہے وہ انڈیا کے اندر جامعہ مسجد دے لی ہے دونوں ایک جیسی ہیں دونوں کا سٹرکچر کافی حد تک ملتا جلتا ہے اور اس کے اندر جو پتھر استعمال کیا گیا وہ ریڈ سٹون ہے اور وائل دا ڈومز آر ان ماربل یعنی کہ اس کے جو منار ہیں وہ ماربل کے بنے ہوئے ہیں لیکن اس کے اندر جو پتھر استعمال ہوئے ہیں وہ سرک پتھر استعمال کیا گیا اس کے بعد جنگیر ٹوم کی بات کریں یہ بھی لاہور کے اندر ہی ہے جنگیر ٹوم لاہور کے اندر شاہدرہ کے قریب واقع ہے جی اگر شیخو پورا سے آئے تو وہ شاہدرہ کی طرف آپ کو ملتا ہے جی اور اس کو بیلڈ کس نے کیا تھا جی شاہ جہاں نے اس کو بنایا تھا اس کے بعد شاہلی مار گارڈن ہے شاہلی مار گارڈن بھی لاہور کے اندر ہی ہے یہ جیٹی روڈ پر واقع ہے اور یہ مغل پورا کے قریب واقع ہے جی لاہور کے اندر مغل پورا یہ آپ کہہ لیں بارڈر کے قریب بارڈر سے پہلی ہی آ جاتا ہے ٹھیک ہے کافی ہاتھ ہے بارڈر والی سائٹ سے بھی آ جاتا ہے یہ تو یہ جو شاہلی مار گارڈن ہے یہ بھی پرانے دوروں کی جو شاہ جہاں نے بنایا تھا ان کی یادگار ہے آرکیٹیکچرل ہیریٹیج ہے اس کے اندر پانی کے ریزرور اور یہ باگ کس طرح کا تھا یہ بالکل آج بھی موجود ہے لیکن اس کی وہ رونکیں دوبالہ نہیں رہی ہیں اب تا آگے ہمارے پاس ہے مسجد وزیر خان یہ جو مسجد وزیر خان ہے یہ بھی لاہور کے اندر ہی ہے لاہور کے اندر ایک ہے کشمیر بزار مشہور یہ ہے کہ شاہ آلمی مارکیڑ کے قریب ہے جہاں سے کپڑے وغیرہ ملتے ہیں تو اس کو جس نے بنائے تھا وہ تھا نواب وزیر خان تو ہو واضح وائس رائے اور پنجاب انڈر شاہ جہاں تو اس کو انطلب مسجد وزیر خان کو انڈریکٹلی بنوانے والا بھی شاہ جہاں ہی تھا لیکن بنوایا کس نے تھا جی نواب وزیر خان نے بنوایا تھا یہ بھی لاہور کے اندر ہے اور یہ بھی ایک کلچرل ہیریٹیج ہے جو کہ آج بھی ویسے ہی موجود ہے اس کے بعد گولڈن موسک یہ ایک مسجد ہے جو کہ مسجد وزیر خان کے قریب ہی واقع ہے یہ بھی پرانے دور کی ہے یہ بنی تھی محمد شاہ کے دور میں بنی تھی اور یہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے گولڈ کی ہی بنی ہو اور اس مسجد کے جو منار ہے اس میں کسی حد تک گولڈ سے بھی کام لیا گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سے محبت بھی کہتے ہیں یا محبت خان موسک یہ پشاور کے اندر واقعہ یا پشاور کی گورنمنٹ نہیں بنائی تھی یہ کب بنی تھی یہ بھی شاہ جہان کے دور کی ہی بنی تھی تو یہ جو شاہ جہان تھا یہ مغلوں کا امپائر تھا اس نے بہت زیادہ آرکیٹیکچرل ہیریٹیج بنائی جس میں آپ کو بتایا ہے کہ شاہ لیمار گارڈن ہو گیا اس کے علاوہ مسجد وزیر خان بھی اسی کے دور میں بنی جامعہ تو صرف پاکستان کے اندر یہ چیزیں اس نے بنوائی یہ ایک قلعہ یہ بھی پاکستان کے اندر واقعہ یہ جو زمین سے نائنٹی ٹو فیٹ اونچے اور اس کے اندر دو باغ بھی ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جہلم کا قریب قلعہ روحتاس بھی ہے جو کہ شیرشاہ سوری نے بنوائی تھا اور یہ جیٹی روڈ ہے یہ بھی شیرشاہ سوری نے بنوائی تھا تو یہ وہ تمام یادگار ہیں جو پرانے لوگ چھوڑ گئے اور آج تک موجود ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ہیریٹیج ان فائن آرس فائن آرس کا مطلب پینٹنگ کیلیگرافی ان میں یعنی کہ پاکستان کی ہیریٹیج کیا کیا جی پہلے مسلمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ پینٹنگ جو ہوتی تھے اس کو جائز نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن جب چھتوں پر فرش پر اچھے اچھے ڈیزائن بنانا شروع کر دی ہے تو جو پینٹنگ میں پاکستان کے پرومیننٹ نیم ہے جس میں عبد الرحمن چگتائی ہے حاجی محمد شریف جمیل نقشیر ہے یہ پینٹنگ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں پھر آپ نے دیکھا ہوا کہ لاہور کا شاہی کیلہ یا وادشاہی مسجد میں دیکھا جائے تو اس کی دیواریں یا اس کا جو فرش ہے اس میں آپ کو کئی تصویریں پرانی بنی دکھائی دیتی ہیں جس میں لاہور کے شاہی کے لئے میں کچھ پرانی پکچرز پڑھی ہوئی ہیں راجہ رنجید سنگھ کی انہوں نے پنجاب پر کس طرح قبضہ کیا وہ تمام پکچرز مغلوں کے دور سے ہی بننا شروع ہوگی پہلے بھی بنتی تھی لیکن مغل کے دور میں اس کو بقاعدہ ایک کام سمجھ کے کیا جانے لگا دوسرا ہمارے پاس ہے کیلیگرافی کیلیگرافی ہوتا ہے کہ لکھنے کا سٹائل جو اردو فارسی یا عربی لکھنے کا سٹائل ہوتا ہے ٹھیک تو پہلے بھی اس کو اڈوپٹ نہیں کیا گیا تھا بعد میں مسلمانوں کے اندر رواج آ گیا تو جب مسجدوں کی دیواروں پر کچھ قرآن کی آیات یا فارسی کے علامہ اقبال کے اشعار لکھے ہوتے ہیں تو وہ بڑی کیلیگرافی یعنی کہ بہت ہی اچھے سٹائل سے لکھے ہوتے ہیں تو اس کا کام بھی جو مغل کے دور سے سٹارٹ ہوا تھا اور آج کے دور تک یہ جاریوں ساری ہیں اس کے بعد میوزک کی بات کریں تو میوزک میں مغلوں کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن شامل ہے انہوں نے مسلمانوں کے اندر میوزک اور میوزکل ٹروڈیشن کو انہیریٹ کرنے کی بہت زیادہ کوششیں کی ٹھیک ہے اور میوزک میں یعنی کہ یہاں پہ میوزک سے مراد دوسرا میوزک یعنی کہ کوالی وغیرہ ٹھیک ہے جو کہ سلسلہ چستیا کے اندر جائز سمجھی جاتی ہے جس کے بانی آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے اندر خواجہ اجمیر شریف ہیں جنہیں خواجہ گریب نواز بھی بولا جاتا ہے تو سلسلہ چستیا کے اندر یہ ایک بندہ آتا ہے جس کا نام ہے امیر خسرو تو امیر خسرو اپنی لائف میں کوالی پڑھ کر پیسے کمایا کرتا تھا اور وہاں سے یہ ایک مکمل کام شروع ہو گیا اس کے علاوہ تانسین امیر خسرو اور تانسین یہ میوزیشن میں مسلم میوزیشن میں بہت اہمیت کے حامل ہے اور یہ جو اردو پویٹری گزلیں یہ بھی سارا کچھ امیر خسرو سے ہی سٹارٹ ہوا لکھنا وغیرہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی آرکیٹیکچر اور سکلپچر تو آرکیٹیکچر اور سکلپچر میں آپ نے دیکھا ہوا کہ ترہ ترہ کے ڈیزائن بنا دیتے ہیں دیواروں پر چھتوں پر ٹھیک ہے وہ ڈیزائن تو ہوتے ہیں لیکن کسی کا پکچر بنا دینا کسی آپ نے دیکھا ہے کہ مسجد کی دیواروں پر خانہ کعبہ یا آسل سلم کے روزہ مبارک کی پکچر وغیرہ بنا دی جاتی ہیں تو یہ بھی آرکیٹیکچر اور سکلپچر میں مجود ہے کہ ترہ ترہ کے ڈیزائن جو باقی مجود ہے جیسے کہ ایفیل ٹاور ہو گیا جو مشہور بیلڈنگ ہے ان کا لوگ اپنی بیلڈنگ چھتوں پر دیواروں پر یا جو بڑا وہ اپنا مال ٹائپ بناتے ہیں تو وہاں پر وہ لگا دیتے ہیں جی اس کے بعد لاسٹ سلائیڈ ہے ہمارے پاس کنکلویجن کی اس کا کنکلویجن کیا جی پاکستان کے اندر جو کلچرل ہیریٹیج ہے وہ بہت ہی اہم کردار ادا کر رہی ہے اور جو کلچرل ہیریٹیج ہے تقریباً فور سینچری سے سٹارٹ ہوا اور جیسے جیسے اسلام سب کونٹیننٹ کے اندر پھیلتا گیا تل ایرث سینچری تک تو یہ جو کلچرل ہیریٹیج ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے جس میں بیلڈنگز پوئٹس یہ سب کچھ شامل ہے تو لاسٹ لائن پڑھیں جی یہ ہی ہی بتاتا ہے کہ ہمارے پرانے دور یا اباؤ اجداد نے کتنی مشکلات کٹی وہ کتنے سبر والے تھے وہ کس طریقے کا ان کا رہنے کا سٹائل تھا اور آج کے دور میں ہمارے اندر جتنی بھی رسم و رواج کسٹمز یا طریقے کار پائے جاتے ہیں وہ ہمارے اباؤ اجداد کے ہی دیئے ہوئے ہیں اور تقریباً وہ اسلامی قوی سے ملتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچرل کلچرل ہیریٹیج یہ سی ایس ایس کے پاسٹ پیپر 2015 میں یہ کوئیسٹن آیا ہوئے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آگیا ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ